السلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کامال ویڈیو ہونے والی ہے آج ہم بہت ہی بڑی انبوکسنگ لے کر حاضر ہوئے آج ہم ہوم تھیٹر کی انبوکسنگ کریں گے جو کہہ سونی کا ہوم تھیٹر ہے اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہوم تھیٹر ہے یہ ون تھاؤزنڈ وارٹ کا ہے یعنی ایک ہزار وارٹ کا یہ ہوم تھیٹر ہے اور اس کا جو موڈل ہے وہ سونی اچھ ٹی ایس سیون ہنڈڈ آر ایف ہے اچھ ٹی ایس سیون ہنڈڈ آر ایف ون تھاؤزنڈ وارٹ کا ہوم تھیٹر ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فائی پوائنٹ ون چینل ریل سراؤنڈ والا جو ہوم تھیٹر ہے اس کے پیچھے آپ یہ سپیسیفکیشن جو ہے لکھی دیکھ سکتے ہیں ایک ساؤنڈ سسٹم میں جتنی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں اور ون تھاؤزنڈ وارٹ مائی گوڈ ون تھاؤزنڈ وارٹ ایک بہت 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 بڑی شدت کہہ سکتے ہیں آواز کی بہت لاؤڈ آواز کہہ سکتے ہیں ون تھاؤزن وارٹ کم سے کم آپ کے پروسی بھی آپ کو کہیں گے کہ بھائی آواز ہلکی کر لو تو چلیے جی اس کو کرتے ہیں ان بوکس اور باقی چیزیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بعد میں تو میں کھولنے جا رہا ہوں جناب اس کو آپ کے سامنے تو اس کا جو ویٹ ہے وہ ٹونٹی فور کیجی ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ ایٹی تھاؤزن روپیز کا یہ ساؤنڈ سسٹم ہے سونی کا یہ زبردست موڈل ہے بہت زیادہ پرانا نہیں ہے انٹرنیشنلی سونی نے اس کو لانچ کیا تھا آج سے دو سال پہلے لیکن پاکستان میں ابھی یہ حالیہ دوہزار بیس میں ہی لانچ کیا گیا ہے اور یہ دبا کھولنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے بڑا ٹپیکل کسم کا بوکس ہے لیکن کیا کریں جناب کھولنا تو ہمیں ہی پڑے گا سونی ہمارے گھر نہیں آئے گا کھولنے اور کھل جائے یار اور عجیب سا بوکس ریزائن کیا گیا ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل لگا ہے اس کو کھولنا لیکن میں نے کھول لیا ہے جی جناب اور یہ ہے ہمارا ساؤنڈ سسٹم ہمارا ہوم تھیٹر سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا اس میں ایک عدد ریموٹ کنٹرول ایک عدد ریموٹ کنٹرول اور ساتھ میں سونی دو بیٹیس بھی دے رہا ہے سونی کے جو بیٹیس ہوتی ہیں نا سیل ہوتے ہیں کافی کمال کے ہوتے ہیں پریمیم کوالیٹی کے سیل ہوتے ہیں ساتھ میں اور ایک عدد ایچ ڈی ایم آئی کیبل بھی ساتھ میں موجود ہے جناب تو چلیے جی اس ایچ ڈی ایم آئی کیبل کو بعد میں چیک کر لیں گے کیوں کوئی اتنی بڑی یہ چیز نہیں ہوتی یہ ہے جی ساتھ میں ہمارے مینویل اور پلس کچھ پچ میرا خیال ہے کہ مینویل کوئی ایسی دکھانے کی چیز نہیں ہے میں آپ کو دکھاؤں کھول کے آپ جانتے ہیں مینویل مینویل ہوتا ہے جس میں بکواس چیزیں لکھی ہوتی ہیں آج تک کوئی بھی مینویل کو بڑھتا نہیں ہے تو یہ ہے جی ہماری بیس جو کہ ہمارے دو ٹال بوائے اس میں شامل ہیں ٹال بوائے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں دو ہیں بیس اس کو بعد میں ہم کھولیں گے اور یہ ہے ہمارا مین یونٹ جو کہ ہمارا بیس یونٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے تمام ایمپلی فائر بھی کہہ سکتے ہیں بیس اور ایمپلی فائر کا کام دے گا یہ یونٹ بیس بھی پروائیڈ کرے گا یہ یونٹ اور ایمپلی فائر بھی کرے گا تو چلیئے اس کو ادھر رکھتے ہیں کیونکہ اس کو ہم اونچی جگہ پر رکھتے ہیں اور کھول کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا نظر آئے گا تو جناب 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 یہ ہے ہمارا سونی کا یونٹ تو لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کمرے میں کافی بہتر ہیں ڈی ٹی ایس کو سپورٹ کرتے ہیں بہت ہی کمال کا ایک ساؤنڈ پروٹوکول ہے جو کہ آپ کو ڈول بائی آڈیو کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں ایچ لی ایمی بھی موجود ہے اینا لاغ کی پورٹ بھی موجود ہے یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں مین جو فیچرز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے بیک پہ ای آر سی آڈیو ریٹرن چینل بھی موجود ہے ای آر سی سے بنتا ہے آڈیو ریٹرن چینل ٹھیک ہے جی ای آر سی بھی موجود ہے ای آر سی بھی موجود ہے ای آر سی بھی موجود ہے اپٹیکل ٹی وی ان بھی موجود ہے ٹھیک ہے آئی آر ریپیٹر بھی موجود ہے آئی آر ریپیٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے ریموٹ کو دور لے کے جانا چاہے ہیں تو آئی آر ریپیٹر اس میں موجود ہے یعنی کہ اگر آپ کئی اور موجود ہیں تو اس کے جو باقی جو اس کے کامپوننٹ ہیں وہ آپ اس کے سامنے بھی ریموٹ کو یوز کریں گے تو آئی آر یوز کر پائیں گے آپ میرا خیال ہے اس سے یہ بنتا ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ یہ سارے وہ پینلز ہیں جہاں پہ آپ اپنے باقی جو سب یونٹ اس کے ہیں وہ اٹیچ کر پائیں گے ساری وہ ساری ٹرمینل ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ موڈل نمبر اس کا دیکھیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ ٹی ایس سیور ہنڈڈ آر ایف اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یہ ایٹی تھوزنڈ کا سونی سٹم چارج کر رہا ہے دوزار بیس سپٹیمبر تک یعنی سپٹیمبر دوزار بیس تک اس کی جو پرائس تھی وہ ایٹی تھوزنڈ کے لگ بگ تھی ون تھوزنڈ وارٹ اس کی ٹوٹل پاور ہے اس کے والیم کی اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ چیک کریں اس کی یہ کنزپشن ہے اگر جائے یہ فل پیک پہ آپ اس کو چلائیں گے فل یعنی ہائی والیم کے ساتھ چلائیں گے تو یہ ایک سو چالیس وارٹ بجلی کھیچے گی ون فارٹی وارٹ یہ پاور کنزیوم کرے گی کیونکہ اس کے اندر اپنا ایک پورسیسر ہے فین ہے پورا اس کے اندر اپنا ایک سسٹم ہے جو کہ یہ پورا سسٹم اپریٹ ہوگا ون فارٹی وارٹ کی پاور پر اور باقی کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے جو کہ اس کے اوپر لکھی ہو یا میں آپ کو بتانا چاہوں اور یہ اس کے ساتھ ہے جی اس کی پاور کورڈ اور فورچنیٹلی خوشکسمتی سے اس کی جو پاور کورڈ ہے وہ یہ نارمل ہے جو کہ ہمارے پاکستانیوں کی جیسے ہی ہوتا ہے پاور سسٹم تو یہ ہے جی اس کا فرنٹ سائیڈ تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ کچھ ایسا نظر آئے گا اور یہ اس کا وہ یونٹ ہے جو پورے کو کنٹرول بھی کرے گا اس میں ایمپلی فائر بھی لگا ہوا اور اس میں بیسر بھی ہے یعنی کہ بیس بھی یہی یونٹ پروائیڈ کرے گا اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ادد یو ایس بی پورٹ بھی موجود ہے آپ کوئی بھی یو ایس بی اس میں لگا سکتے ہیں کوئی بھی آرڈیو ٹیکس اس میں ڈال کے تو یہ آرڈیو پلے کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایمپلی پلیئر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ چیک کریں تو اس پہ بالکل یہ جو سوفٹ ٹچ میں بٹنز موجود ہیں پاور کا بٹن ہے موڈ ہے بلو ٹوٹھ ہے والیم اپ ڈاؤن ہے اور باقی جو فیچر سینس کے وہ سارے کے سارے کہلیں کہ اس کے ریموٹ کنٹرول سے جو ہیں وہ کنٹرول ہوں گے لیکن کچھ فیچرز جو ہیں وہ ڈیکٹلی آپ یہاں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اس کی کوالیٹی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کافی زیادہ جو اس کی پریمیم کوالیٹی آپ کو اس کی جو فنشنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے تو اس کو میں کمپلیٹلی جو ہے وہ باہر نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسی لکٹ اس کی نظر آئے گی تو یہ ہے جی ہمارا مین یونٹ اور باقی جو چیزیں ہیں آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ بھی اس کے باکس کے اندر موجود ہیں تو یہ ہیں جی ہمارے دو عدد ٹال بوائی اس کو ٹال بوائی کہتے ہیں ساؤنڈ ٹھیٹر کی دنیا میں اسے ٹال بوائی کہتے ہیں یہ وہ یونٹ ہوتے ہیں جو دیوار کے ساتھ اس طرح لگیں گے یعنی کہ یہ سراؤنڈ پروائیٹ کریں گے یہ ریئر یونٹ بھی ہوتے ہیں ریئر کا مطلب ہوتا ہے جو پچھلے یونٹ ہیں جو بیک سائٹ پہ آپ کو پچھلے افیکٹ کبھی گولی چلی کبھی کار کی آواز آئی کبھی کتا بانکا مووی میں تو یہ جو ریئر یونٹ ہوتے ہیں یہ اس میں آواز آتی ہے جو 5.1 کا اصل مزہ وہ یہ ہوتا ہے جیسے نیٹ فلکس کا سارا میڈیا آج کل جو ہے وہ تقریباً 5.1 ہی ہو گیا ہے تو نیٹ فلکس پہ اگر آپ موویز کو انجوائے کر رہے ہیں تو آپ 5.1 ساؤنڈ کا آنند اٹھا سکتے ہیں تو یہ آپ چیک کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ جو وائر ہے کافی لمبی وائر جو ہے وہ انکلوڈ ہے اس کو وہ ٹال بوائے بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک عدد سٹینڈ بھی موجود ہے اگر آپ اس کو سٹینڈ پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل آپ اس کو سٹینڈ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جیس کا سٹینڈ اگر آپ چاہیں تو سٹینڈ کے اوپر اس کو کس بھی سکتے ہیں اس کا سٹینڈ میں پراپرلی آپ کو نکال کے دکھاؤں گا اور بھی پڑا ہوئے بلکل بلکل پڑا ہوئے تو اس کے اوپر جو یہ ہے یہ کسا جائے گا یہ جو ہمارا ٹال بوائے ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر سونی کی برینڈنگ موجود ہے اور اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں تو بالکل اس کے نیچے جو چار پیچ لگانے کی جگہ ہے اور یہ کچھ ایسا جو ہے وہ فٹنگ میں آئے گا یہ تار جو اس کے بیچ میں سے نکل جائے گی اور یہ یہ شیپ اس کی بنے گی آپ چاہیں تو اس کو کمرے میں کھڑا کر سکتے ہیں اپنے بیٹ کی بیک سائیڈ پہ اپنے سوفا کی بیک سائیڈ پہ یہ آپ کے لیفٹ اور رائٹ بیک سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے دو دو عدد اس کے ساتھ آئے ہیں ایک اور بھی موجود ہے اس کو ٹال بوائے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سراؤنڈ پروائیڈ کریں گے 5.1 ساؤنڈ سسٹم میں یہ جو سراؤنڈ وائسز ہوتی ہیں دائیں مائیں کی وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ یہی اصل مزہ ہے 5.1 کا کہ اس میں آپ کو پانچ چیزیں ملتی ہیں لیکن کئی چائنیز کمپنی آپ کو 5.1 کیا کہ جالی سیل کر دیتی ہیں جو کہ ہوتے تو پانچ ادد پیس ہیں لیکن وہ پروسس نہیں کر پاتی ہے واز کو 5.1 میں اور وہ صرف آپ کے ساتھ ایک دھوکہ ہوتا ہے 5.1 نہیں ہوتا تو یہ ہے جی اس کے اندر موجود ایک ادد جو فرنٹ بار اس میں تین ہوں گے جنہی 5.1 میں 5 چینلز ہوتے ہیں 5 چینلز سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو یہ اس میں تین چینل اس میں ہوں گے دیکھیں یہ آپ نظر دیکھ سکتے ہیں ایک بار یہ دیکھیں 1 2 and 3 یہ درمیان والا چینل یہاں سے آئے گا ٹھیک ہے اور یہ لیفٹ اور رائٹ چینل ٹھیک ہے اور یہ سراؤنڈ کے لیے دو ٹال بائیں ایک ٹال بائیں اس کے اندر موجود ہے وہ بھی میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں وہ بھی سیم یہی چیز ہوگی کوئی نئی چیز نہیں ہوگی تو چلیئے اپنا ایک اور ٹال بائیں جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلا جو ہمارا نیکس ٹال بائیں ہے وہ اس میں کوئی ڈیفرنس تو نہیں ہے ڈیفینیلی کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا ساتھ جو دوسرا ٹال بائیں ہے اسی طرح کا یہ ٹال بائیں ہمارا ہوگا یہ میں نے نکال لی اپنا اگلا ٹال بائیں تو یہ ہمارا جو ٹال بائیں ہے یہ یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ والا سٹینڈ دونوں کے ساتھ آجے گا ایک سٹینڈ وہ دکھانے کی ضرورت نہیں وہ بھی ایسا ہی ہوگا ان کے نیچے سٹینڈ فکس ہوگا اور یہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے کمرے میں کسی بھی جگہ پہ سائٹ پہ دونوں میں ایسے آ جائیں گے اور یہ جو ہے بار اس میں تین چینل موجود ہیں یہ آپ کے فرنٹ پہ آئیں گے اچھا یہ جو میرے پاس ساؤنڈ سسٹم ہے آپ اسے ایک ہائیبرٹ بار ساؤنڈ سسٹم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آج کل بار کا فیشن ہے بار نسبتاً انسٹال کرنا آسان ہے بار لگی ہوئی خوبصورے لگتی ہیں بار جگہ کم لیتی ہیں تو یہ بار بھی ہے اور ساتھ میں ٹالبوائے بھی ہیں یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار آج کل یہ بارز کا ارواز ہے کہ جو اچھی ساؤنڈ بارز ہیں جو ہیوی ہیں جیسے یہ وان تھاؤنڈ وارٹ کی ساؤنڈ بار پلس جو ہے دو ٹالبوائے بھی ہیں یہ اس طرح کے جو ہوم تھیٹر ہوتی ہیں آج کل ان کا ارواز ہے اور دنیا انہی کو لے رہی ہے لیکن یاد رکھئے گا برینڈ پر چلا کے دکھاؤں گا غلط بات ہے چلا کے چیک کرنا بالکل بھی ایک فیشن تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی آپ کو اس کے آواز کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یاد آپ نے تو اس کی آواز کو اپنے سپیکر میں سننے تو آپ کیسے جج کر پائیں گے کہ اس کی آواز کیسی ہے صرف موٹا موٹا میں آپ کو شکل دکھانا چاہ رہا تھا چلا کے چیک کروانے کوئی وائدہ نہیں ہوتا سپیکر کبھی بھی آپ چلا کے خود نہیں چیک کر سکتے انڈیکٹ لی میرے پاس آگے چیک کرنا تو وہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک بڑے مزے کی چیز ملے گی آپ وال کلاک کی طرح اس کو دیوار پہ ہینگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو سراکھ نظر آ رہے ہیں وان ان ٹو آپ اس کو بجائے کے سٹینٹ لگانے کے اس طرح دیوار پہ ہینگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا شاندہ لگے گا اگر یہ دیوار پہ اس طرح لگا ہو مزہ آ جائے گا یار یہ دیکھیں کیا خوبصورت شیپ ہے کیا خوبصورت پریمیم اس کی کوالٹی ہے اور یہ تیس فٹ تار کے ساتھ تیس فٹ وائر کے ساتھ آپ اس کو اس یورٹ تک پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ تیس فٹ تار ہے کافی زیادہ تار ہے یعنی کہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اور یہ آپ کے بھائی نے جو ہے وہ اسی ہزار روپیہ ایٹی تھوزن پاکستانی کرنسی میں خرچ دی ہیں اس کے اوپر سونی دوہزار بیس سپتمبر تک اس کی جو پرائس دے رہا ہے وہ ایٹی تھوزن میں دے رہا ہے اور اس کا جو موڈل ہے وہ میں آرہی ڈی آپ کو کنفرم کر چکا ہوں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ انڈ باکسنگ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ انڈ باکسنگ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک زور کر دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر زور کر دیجئے گا ملتے ہیں جل نئے ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ